الحمدللہ رب العالمین درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہی بدشتہ صورت جس کی ہم تفسیر اور ترجمہ سن رہے ہیں وہ صورت الفجر صورت نمبر نواسی کی آیات بائیس تا چوبیس ہیں پہلے منہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نیائیت رحم کرنے والا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ اور تیرہ رب آجائے گا وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا اور فرشتے بھی صفے بان کر آجائیں گے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجْحَنَّم اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی يَوْمَ اِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ اُس دن انسان کی سمجھ میں آجائے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اور اُس دن اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں يَقُولُ وَقَهَيْغَا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پیش کی کچھ سامان کیا ہوتا یہاں سے اور اس سے جو پچھلی ایک آیت تھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اس کے لیے جو سب سے پہلی بات کہی گئی تھی وہ یہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا یہ اس کا پہلا منظر تھا قیامت کی ہولناکی کا اس کے بعد جو دوسری بات آج کہی جا رہی ہے آیت نمبر بائیس کے اندر وہ یہ ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَا اور تھیرہ رَب آ جائے گا قرآن پاک کی ایک آیت آپ پڑھئے جو سورہ شورہ سورہ نمبر بائیلیس آیت نمبر گیارہ ہے جس میں اللہ نے اپنی بات بیان کی ہے اپنے بارے میں کہا ہے لَيْسَكَ مِسْلِحِ شَئِی اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے یہ ایمان ہونا ضروری ہے یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ آئے گا قیامت کے دن اللہ آئے گا میدانِ حشر میں اس کی آنے کی قیفیت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ تیرا رب آئے گا تو ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا اس کی قیفیت کیا ہوگی اللہ عالم بس سواب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن چونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تیرا رب آئے گا تو ہمارا اب ایمان ہو گیا ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا میدانِ حشر میں لیکن کس قیفیت کے ساتھ آئے گا یہ ہم نہیں جانتے اس کا تعلق آخرت سے ہے اسی لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ نحن قلفنا بالایمان کہ اللہ نے ہم کو ایسی باتوں پر غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم غیب کی باتوں پر ایمان لائیں فَعَلَيْنَا اَن نُؤْمِنَ بِالصِّفَاتِ اللَّهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کی صفات پر ایمان لائیں کیسا ایمان؟ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اور جیسا اللہ کا منشاہ ہے ہمارے لئے قیفیت معلوم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے بارے میں قیفیت معلوم کرنا کہ اللہ کیسے آئے گا جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ آتے ہیں کوئی منشٹر آتا ہے تو اس سے پہلے سڑکیں خالی کر دی جاتی ہیں ٹرافک کو خالی کر دیا جاتا ہے کیا یہ قیفیت ہوگی؟ اللہ عالم بالصواب اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے آنے کی قیفیت کیا ہوگی لیکن ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ آئے گا میں اسی میں ایک بات اور اضافہ کروں کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ سننے والا ہے آپ جانتے ہیں یہ بات اللہ دیکھنے والا ہے اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے لیکن اللہ نے یہی بات اپنے بندوں کے بارے میں بھی کہی ہے کہ میرا بندہ سنتا ہے میرا بندہ دیکھتا ہے میرا بندہ جانتا ہے تو کیا فرق ہوا؟ جو بات اللہ اپنے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں وہی بات اللہ نے اپنے بندوں کے وارے میں بھی بتائی ہے کہ میرا بندہ سنتا ہے میرا بندہ دیکھتا ہے میرا بندہ جانتا ہے فرق کیا ہوا فرق یہ ہوا کہ اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا جاننا سب سے اونچے درجے پر ہے سب سے اونچے درجے پر ہے اس سے زیادہ کوئی درجہ سننے اور دیکھنے اور جاننے کا نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر انسان بھی سنتا ہے لیکن جیسا اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اندھیری رات میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر جو کالی چونٹی چلتی ہے اس کی چونٹی کس رفتار کو اس کے چلنے کو بھی اللہ سنتا ہے انسان نہیں سن سکتا اس کا مطلب سنتا تو ہے انسان لیکن اس کا سننا ادھورا ہے اس کا سننا ادھورا ہے ناقص ہے مکمل نہیں ہے لیکن اللہ کا سننا بالکل سب سے اونچے درجے پر ہے اس سے زیادہ کوئی سننے کا درجہ نہیں ہو سکتا تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے آنا کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا لیکن ہم اس کو بندوں کی طرح مثال میں فٹ نہیں کر سکتے تو مثال بھی دینے کے لئے علماء کرام نے منع کیا ہے جیسی مثال ہم نے دی کہ علماء تفسیر نے بادشاہ کی مثال دی ہے کہ بس اللہ آئے گا کس طرح سے آئے گا نہیں معلوم اللہ جانتا ہے تو یہ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ وجہا ربک اور تیرا رب آ جائے گا لوگ جو آج شک کر رہے ہیں وہ دن شک کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور سمجھ جائیں گے لوگ کہ اللہ واقعی خود سے فیصلہ کرنے والا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت قائم کر کے ہمارے درمیان فیصلے کر رہا ہے تو اس آیت کو اور اس جیسی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے یعنی ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے مثال کے طور پر ایک آیت میں اور آپ کو سناوں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو دس کندر اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائم آئے والملائکتو اور فرشتے آ جائیں وَقُزِيَ الْأَمْرُ اور معاملے کا بلکل فیصلہ ہو جائے کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے تو دیکھئے اللہ نے یہاں اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ آئے گا لیکن کس طرح آئے گا کوئی نہیں جانتا اور یہاں کافروں کے بارے میں کافروں کو ڈرائے بھی گیا ہے کہ تم لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ بادل کے سائے میں تب ایمان لاؤ گے نہیں نہیں اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تم پر ایمان لانا ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے اس آیت میں بھی کہا گیا ہے وَجَا رَبُكْ اور تیرا رب آئے گا آنے کی قیفیت ہم نہیں جانتے لیسا کم اس لحش شئی کیونکہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد اسی آیت کے اندر جو دوسری بات کہی گئی ہے وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اور فرشتے بھی سف بان کر آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے فرشتوں کا سف بان کر آ جانا یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ فرشتے اللہ کے ایک مخلوق ہیں اور اب بے شمار فرشتے ہیں اللہ نے ان فرشتوں کو متعین کیا ہے جس کام کے لیے وہ فرشتے اسی کام کے اوپر رہیں گے اسی ڈیوٹی پر رہیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی ان فرشتوں کی یہ بنائی کچھ فرشتوں کی کہ وہ سب بنا کر کھڑے ہوں گے امام ابن کسیر کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے آگے ہوں گے اللہ کے آگے آگے فرشتے ہوں گے چاہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اور اللہ جو حکم دے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے کسی جنتی کو جنت میں پہنچانا ہے جنت میں لے جانے کے لیے کسی جہنمی کو جہنم میں پہنچانا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے